گل دستہ اردو زرب الامثال حصہ اول جب ایک یا دو جملے عرصہ دراز سے کسی خاص موقع پر استعمال ہو رہے ہو اور اپنے لفظی معنوں کے علاوہ کچھ اورمانی دیتے ہو اور ان کی حقیقت بارہا تجربہ کرنے سے درست ثابت ہو چکی ہو تو ایسے جملے کو زرب الامثال کہتے ہیں جن کی جمع زرب الامثال ہے اسی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ زرب الامثال ہمارے مشاہدات اور تجربات کا نچوڑ ہوتی ہے چنانچہ دلچسپ بھی ہوتی ہے اس لیے وہ زبان زد عام ہو کر مقبولیت اختیار کر لیتی ہے زرب الامثال کے چند الفاظ میں ایک پوری کہانی ایک پورا قصہ یا واقعہ ہوتا ہے وہ چند الفاظ پڑھ یا سن کر سارا قصہ ذہن میں آ جاتا ہے زرب الامثال کو اردو میں کہاوت بھی کہتے ہیں زیل میں اردو کی مشہور زرب الامثال اور ان کا استعمال دیا جاتا ہے زرب الامثال مطلب آم کے آم گھٹلیوں کے دام یعنی دہرہ فائدہ ہونا ڈبل فائدہ ہونا آسمان سے گرا کجور میں اٹھکا یعنی ایک مسیبت سے نکل کر دوسری میں پانس جانا اندہ کیا جانے بسند کی بہار ناواقف آدمی کسی کے بات کو نہیں سمجھ سکتا اونچی دوکان پی کا پکوان شہرت زیادہ مگر اصلیت کچھ نہ ہو ایک آنار سو بیمار چیز توڑی ہو اور خواہشمن زیادہ ہو اندوں میں کانا راجہ یعنی کچھ نہ جاننے والوں میں کچھ جاننے والا اولٹا چور کتوال کو ڈانٹے خطاکار اولٹا سمجھانے والے کو برہ کہے اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چھک گئی کے چھک گئی کے تا نقصان کے بعد افسوس کرنا بیکار ہے اپنی موہ میہ میٹو اپنی تاریف آپ کرنا ایک ہاتھ سے تالی نہیں بچتی محبت یا عداوت ایک طرف سے نہیں ہوتی تو دوستے ہی ہمارا اردو ضرب الامثال کے حوالے سے پہلا سبق تھا آج کی اس ویڈیو میں ہم نے کچھ مشہور ضرب الامثال اور اس کا مطلب آپ کو بتایا آپ اس حوالے سے مزید بھی سیکھ سکتے ہیں شکریہ محبت یا عزید بھی سیکھ 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 سیک